دیکھیں یہ بات تو کلیر ہے کہ کچھ ایتھنک ہمارے پاکٹس ایسے ہیں جو ایتھنک ہیں ایک ان کا کنیکشن افغانستان سے بن جاتا ہے وہ ایک ایتھنک نیٹ ہے اس ایتھنک نیٹ کے اندر شاید زبان مختلف ہے وہاں ویلیوز ڈیفرنٹ ہیں وہاں انڈرسٹینڈنگ کا لیبل ڈیفرنٹ ہے ہم اس ایتھنک پاکٹ میں پہنچ نہیں پا رہے وہی ایتھنک پاکٹ ہمیں نارتھ ویسٹ میں بھی مل رہا ہے وہی ایتھنک پاکٹ ہمیں کراچی کے ایریاز میں مل رہا ہے کیونکہ آخر کار اسلام آباد میں لاہور میں جہلم میں رابل پنڈی کے اندر میرپور ازاد کشمیر کے اندر مزفر آباد کے اندر گلگت بلتستان میں ہمیں یہ چیلنج درپیش نہیں ہے یہ ایک ایتھنک پاکٹ ہے اب وہ ایتھنک پاکٹ کے اندر نہ پہنچ پا رہا تو پھر ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے ہماری کمیلیکیشن سٹریٹیگی کا ہماری تنکنگ کا یہ ہماری انٹیلیجنس کا بھی ٹیسٹ ہے جی پیرزادہ صاحب آپ نے ٹھیک نشاندہ ہی کی ہے کہ اگر ہم دیکھیں اوبرال پولیو کیسز کی پرسنٹیج تو ایک خاص ایتھنک گروپ یا ایک خاص لینگویج سپیکنگ لوگوں میں وہ زیادہ پایا جاتا ہے اس کی بیشمار وجوہات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ایریاز جو ہیں وہ جو کنفلکٹ ہٹ ایریاز تھے یا انسکوریٹی تھی وہاں تو اس وجہ سے وہ ایریاز جو ہیں نا اس میں کیونکہ وہ مین پاپولیشن وہی تھی جیسے ہمارے نورت ویسٹرن ایریاز ہیں اور جیسے 2011 میں جب ایک فیک مہم شروع ہوئی تھی ویکسینیشن کی ایپٹ آباد میں شکیل آفریدی ڈاکٹر اور اس کے بعد اسامہ بن لادن کی وجہ سے تو اس کے بعد لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا اور اس کے بعد جو طالبان نے وہ جو بند کر دی ایمنیزیشن اور تقریباً ساڑھے تین لاکھ بچے جو ہیں نا دو سال تک ان کو پولیوں کے کترے نہیں پلایا جا سکے اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ جاتے رہے وہ مائیگریٹ کرتے رہے ڈیفرنٹ جگہ کیونکہ ٹریبلنگ تو تھرو آوٹ پاکستان میں ہے تو اس وجہ سے وہ ڈیفرنٹ جگہ جا کے وہ ایفیکٹ تو ہوتا رہا اور اس وجہ سے وہ کراچی میں کچھ جگہ کچھ باقی جگہ بھی اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ کیونکہ ٹریبلنگ ہے اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ انوائرمنٹل اگر ہم دیکھیں انوائرمنٹ میں بھی پولیو وائرس چل رہا ہوتا ہے اور جو کہ ہم انوائرمنٹل سامپل سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اگر وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے موجود ہے تو جہاں بھی ایمونٹی گیپ ہوگا وہ لوگ ایفیکٹ ہوں گے لیکن اس میں میں یہ خاص طور پر گزارش کرنا چاہتا ہوں جیسے پہلے بھی ڈاکٹر آئیشہ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اگر ہماری روٹین ایمونائزیشن اور وہ ایسا ایک ہے اور جو کہ میں کہتا ہوں کہ اس میں ہم نے اس پہ کمیٹمنٹ اپنی شو نہیں کی پہلے جو ہے فیڈل لیبل پہ تھا پھر آپ کو پتا ہے کہ ایٹین ایمونائزیشن کے بعد یہ ایک ڈیوالڈ ہو گیا اور اس میں پروونسز پہ آ گیا اور اس میں ہمارا روٹین ایمونائزیشن کوریج اپروپیٹ نہ ہو سکا اگر ہماری روٹین ایمونائزیشن جو ہے وہ نائنٹین نائنٹی فائی پرسن سے اوپر جاتی تو ہم ویسی پولیو کو اور اس کے علاوہ باقی ڈیزیزز کو بھی ایریڈکیٹ کر چکے ہوتے یا کم کر چکے ہوتے لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکا اور بلکہ یہ ہے کہ ہماری جو ایمونائزیشن کوریج ہے بڑی پیچی ہے اور ایک پاکستان کی پاپولیشن بڑا ہیٹروجینیس پاپولیشن ہے کہ اگر ہم بلوجستان کے کچھ ایریا سے ذکر کریں تو وہاں جو ایمونیٹی لیول یا آپ کہہ لیں ویکسینیشن کوریج ہے وہ لیس دن ٹونٹی پرسنٹ ہے پنجاب کے کچھ علاقوں میں مور دن ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ ہے بیسیکلی طور پر گووننس کا ایک ایشو ہے ایگزیکٹیف گووننس پولیٹیکل گووننس ہے کہ کیسے ہم نے ڈیلیور کرنا ہے جب ہماری روٹین ایمونائزیشن فال کر جاتی ہے اور بھی اس میں بہت سے ایشوزوں سے بات کرتے ہیں وہیں ایک بہت زبردست بات بھی کی ہے پاکستان نے گزشتہ چھے ماہ میں کہ پاکستان نے نیشنل جو کمارنڈ سینٹر بنایا کنٹرول ان کمارنڈ کورنیشن سینٹر ان سی او سی بنایا اس نے پاکستان کو جو دوسرا پینڈیمک تھا جو کووڈ نائنٹین کا پینڈیمک تھا اس کے مقابل میں پاکستان کی جو پرفارمنس تھی جو کنٹرول کا جو سپیٹ تھا وہ باقی ڈیولپنگ کنٹریز ہمدوستان کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر رہا ہے وہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان اگر ڈیٹرمنیشن سے گورن کرنا چاہے گا ان چیزوں کو تو بہت بہتر ریزلٹ بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس کے مزید سائنٹیفک اور اس کے پولیٹیکل پہلوس پہ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر در بریک ناظرین پولیو کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جہاں ہم بہت ایمفیسائز کرتے ہیں پولیو کے حوالے سے کہ کیسے پولیو کے ڈروپس اس کے ویکسین کے بچوں کو پلانے ہیں وہاں ایک سوال ناکافی رہ جاتا ہے جس کا پولیٹیکل گورننس کے ساتھ ایکزیکٹیو گورننس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے وہ یہ کہ پولیو کی بیماری سپریٹ کیسے ہوتی ہے جیسے اوروفیکل کہتے ہیں میڈیکل سائنس میں یعنی فضلے کے ساتھ ایکسکریشن کے ساتھ انسانی پاخانے کے ساتھ جو ہے پولیو کے جلسیم جو ہیں وہ سیوچ سسٹم میں آتے ہیں اور سیوچ سسٹم اور پینے کا پانی مکس ہو جاتے ہیں اسی بھی بات کو بھی آگے بڑھاتا ہوں دیکھیں نا کراچی کے بھی پھر اس سے یہ کلیلی ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہو میں چاہتا ہوں میرے ویورز کو یہ بات سمجھ آئے کہ جب آپ کے ایسے پاکٹس ہیں پاپولیشن کے جہاں آپ کا صاف پینے کا پانی نہیں ہے جہاں سیوچ کا وارٹر جو ہے جو ایکسکریشن کا وارٹر ہے وہ پینے کے پانی سے مکس ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کلیلی آپ کی ایڈمیسٹریشن اور آپ کی گورننس کا بھی بریک ڈاؤن ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں تاہر مسود صاحب تھوڑا سا ہماری رہنمائی فرمائے اس ایشو کی اوپر کہ کیا کرنا ہے جی 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 اس میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ اورو فیکر روٹ سے پھیلتی ہے اس وجہ سے یہ تو ایک بنیادی ضرورت ہے کہ صاف پانی مہیا کرنا انفیکٹ اگر ہم دیکھیں بنی نو انسان میں سروائیول کے فیکٹرز کیا ہیں اس میں سب سے بڑا سروائیول کا فیکٹر ہے صاف پانی کا فراہم کرنا اس کے بعد ویکسین جو ہے نا سیکنڈ امپورٹنٹ ٹول آتا ہے اس وجہ سے یہ ہے کہ جہاں سینیٹیشن نہیں ہوگی وہاں نہ صرف پولیو بلکہ اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں ہماری جو ہے ہم انفیکشن ڈیزیزز کا شکار رہتے ہیں ہمارے ملک میں جو موٹالیٹی ہے وہ شرح امواد خاص طور پر بچوں میں ان بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے اس وجہ سے یہ بنیادی ایک ضرورت ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈمیسٹریشن کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ صاف پانی لوگوں کو مہیا کیا جائے وہ بیسک نیسیسٹی ہے اگر صاف پانی مہیا ہوگا تو یہ سوئیز کا پانی نہیں ملے گا تو اس میں بیماریاں نہ صرف پولیو بلکہ باقی بیماریاں بھی کم ہو جائیں گی بڑا انٹرسٹنگ ایڈروک سب دیکھیں اس پہ تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کر دیں کہ it is not only پولیو صرف پولیو کی بات نہیں ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان کے اندر جیسے علاقوں میں بنگلہ دیش میں جو بسلری ڈیسنٹری ہے اور جو ایمیبک ڈیسنٹری ہے جس میں لوگوں کو جلاب آتے ہیں دست ہوتے ہیں ان کو کریم پڑتے ہیں مرور رہتے ہیں جس کی وجہ سے اس ملکی ورک فورس ہر مہینے کئی کئی دن بیمار رہتی ہے اس کا تعلق بھی گندے پانی سے سی جی اب آپ ٹائ فائٹ کی بات کر لیں ٹائ فائٹ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائ فائٹ جس کی وجہ سے نہ صرف اموات ہوئی ہیں بلکہ یہ ہے کہ ایک وسیع پیمانے پہ کیونکہ ریزسٹنٹ ٹائ فائٹ تھا اس میں یہ مرز بھی ظاہر ہے کہ ساف پانی مہیا نہ ہونے کی وجہ سے پیلتا ہے اور ٹائ فائٹ ہیپٹائٹس کی اپیڈیمک بیسلی ڈیسنٹری آپ نے ذکر کیا ڈائریل ڈیزیزز بچوں میں جو ہیں وہ ساری کیونکہ بچوں میں ایک میجر کلر جو ہیں وہ سانس کی بیماری ہیں تعلق جو ہے نا حفظانِ صحت کی اصولوں پہ عمل کرنے پہ ہے اور ساف پانی کی فراہمی ہے اس وجہ سے ڈائریہ جو ہمارے ہاں ایک سیکنڈ میجر کلر ہے فور چلڈن انڈر فائیویرز آف ایج تو وہ کم از کم ہم یہ اگر ایک ساف پانی مہیا ہو جائے تو ہم وہ موٹالیٹی ہم اپنی جو ہے وہ ٹونٹی فائی پرسنٹ تو کم کر سکتے ہیں تو اوویسلی پولیو بھی اس میں ہے پولیو کے ساتھ تو کم کر سکتے ہیں میرے ساتھ رہیے میرے ساتھ رہیے میرے ساتھ رہیے اس سے پہلے کہ میں میں اس کے میرے ساتھ رہیے اس سے پہلے کہ میں اس کے گووننس کے پولیٹیکل ایشو پولیسی میکنگ کی طرف جاؤں ڈاکٹر کبلہ عزاز اور ڈاکٹر آیاز اور ڈاکٹر آبزت ساکیب کلون پروفیسر ڈاکٹر آئیشہ مہناس تھوڑی سی اس میں وضاحت یہ کر دیں کہ سائنٹیفکلی سپیکنگ ٹیکنکلی سپیکنگ کراچی جیسے شہر کے اندر اور ہمارے جو ایفیکٹڈ ایریاز ہیں نورت ویس میں وہاں گارورمنٹ کو کلین وارٹر کے لیے کس قسم کی انٹرونشن کرنی ہے کیا گارورمنٹ کو وہاں پر ورک کر کے کام کر کے دکھانا ہے تاکہ لوگوں کو ساف پانی ملے بکوز ڈائریا سے بھی جو ڈیتھ ہو رہی ہے وہ تو پولیو سے کہیں زیادہ ڈیتھ ہو رہی ہے میری انڈرسننیں ہیں کہ ڈائریا سے جو انفرنٹ ڈیتھ ہو رہی ہے اس کی پرسنٹیج تھاؤزنز میں جاتی ہوگی انہیں کنٹری لیک پاکستان کیا کہیں گے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور ڈائریا کے آپ نے دو قوزز بتایا ہیں جو ایک اور سب سے کامن قوزز ہے جس کو ہم روٹا وائرس کی وجہ سے کہتے ہیں کچھ خسکت نہیں اس کا ویکسین بھی ابھی ریسنٹلی جو لاس دس ویکسین جو انٹریوز کیا گیا ہے ای پی آئے میں وہ روٹا وائرس ویکسین ہے اور یہ تمام ویکسین اگر دیکھا جائے تو پچھے پندرہ بیس ہزار کا اس کا پورا نسکہ بنتا ہے اگر کوئی پرائیوٹ کرے اور یہ گورنمنٹ کے سطح پر فری آف کارس لگایا جا رہا ہے اب آپ کی بات آ رہے ہیں کہ وارٹر انسیورش پاکستان میں ہر جگہ کا پرابلم ہے لیکن کراچی جیسے میگا سٹی میں بیسک پرابلم ہی سب سے زیادہ یہی ہے کہ کلین وارٹر سپلائے جی بالکل کلین وارٹر پر سے اس کو کلین وارٹر سپلائے is all together a different thing پھر سیورج کا بہت بڑا ایشو ہوا ہوا ہے لیٹلی تو اگر کراچی میں کوئی میجر آؤٹ بریک صرف پور سیورج کنٹرول کی وجہ سے ہو تو خدا نہ خاصتہ تو وہ کوئی اس کی بات نہیں ہے لیکن اب اس اسٹیج پہ ہم گورنمنٹ اور انتظامیاں کے جو ذمہ داری ہے لیکن تھوڑی سی میں ذمہ داری والدین پہ بھی ڈالتے ہوں اب جیسے کوویڈ کے حوالے سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ دھوئے ہاتھ دھونے سے نہ صرف کوویڈ نائنٹین یا اس طرح کی اور بیماریاں بہت ساری وارٹر بارن انفیکشنز جس کی ہم بات کر رہے تھے اور وہ بیماریاں جو موں کے راستے ہاتھ سے جاتی ہیں اس پہ کسی حد تک ایٹیز اپنے گھر کے لیول پہ قابو پایا جا سکتا ہے اگر یہ ہیبٹ ہم بچوں میں اور خود اپنے میں بھی اپنا لیں تو بہت کچھ سیمیلرلی سیف کلین وارٹر یہاں وارٹر کی ایویلیٹی ایک بڑا ایشو ہے آپ کلین وارٹر کی بات کر رہے ہیں مگر جہاں وارٹر ایویلیبل ہے اسے بوائل کر کی پیا جا سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ منرل وارٹر پہ انحصار کریں سام آم وارٹر لے کے اس کو بوائل کر لی جئے بوائلنگ ٹیمپریچر سے پانچ منٹ تک اور زیادہ آپ اس کو بوائل کریں تو کم سے کم یہ دوسرا یہ ہے کہ انوارمنٹ کلین کرنے کی ذمہ داری میں مانتی ہوں کہ حکومت کو میں بری ازرما نہیں کر سکتی نہ انتظامیاں کو لیکن تھوڑی بہت ذمہ داری اور ہمارے اوپر بھی آتی ہے کہ ہم کم سے کم اپنے اردگرد کا انوارمنٹ تصاف کریں